موسیقی 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 اسلام علیکم آئیوٹو فاملی کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ایک مزیدار سی ریسپی سیمن فش جو کہ بہت ہی مزیدار ہوتی ہے تو ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میرے پاس 12-50 گرام سیمن فش ہے تقریباً سوا کلو فش کو میں نے اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے اس پہ لگائیں گے 2 ٹیبل سپون گارلک پیسٹ ہاف کپ سرکا گارلک پیسٹ اور سرکا لگا کے 10-15 منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیں گے تاکہ جب فش کی ایک سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے جب تک ہم فش کا مسالہ بنا لیتے ہیں فش کے مسالے کے لیے ہمیں چاہیے 1 ٹیبل سپون میتھی 1 ٹیبل سپون کرش سکھ دھنیا 1 ٹیبل سپون اجوائن 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ 1 ٹیبل سپون بھر کے کٹیوی لال مرچ 1 ٹیبل سپون ہلدی 1 ٹیبل سپون لال مرچ 1 ٹیبل سپون سکھ دھنیا پاوڈر 1 ٹیبل سپون نمک 1 ٹیبل سپون کشمیری لال مرچ 3 ٹیبل سپون بیسن 1 ٹیبل سپون کون فلور مسالے کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہاں میں نے فش میں سے ایکسٹر پانی اور سرکہ گرا دیا ہے اب اس میں ڈالیں گے ایک انڈا اور اچھے طریقے سے مکس کریں گے ایک ایک پیس پہ لگائیں گے اب اس میں ایٹ کریں گے ایک کپ ایملی کا پانی جس سے ہماری فش بہت جوسی بنے گی اب اس پہ لگائیں گے مسالہ اس طرح سے ایک ایک پیس پہ لگاتے جائیں گے اور رکھتے جائیں گے مسالے میں ہم نے ایکسٹر پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا جو ایملی کا پانی ڈالا ہے اسی سے میرینیٹ کریں گے فش کو میرینیٹ کر کے ہم دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے آپ چاہیں تو اس کو نیکس دے بھی فرائی کر سکتے ہیں جتنا اچھا مسالہ ابزورب ہوگا اتنا اچھا ٹیسٹ ہوگا آئل گرم ہو چکا ہے فش فرائی کرنا شروع کرتے ہیں فلیم ہم نے میڈیم ہی رکھنی ہے چار سے پانچ منٹ ایک سائٹ فرائی کریں گے پھر ٹرن کر کے چار سے پانچ منٹ فرائی کریں گے چار سے پانچ منٹ سائٹ چینج کر کے پکائیں گے دوسری سائٹ بھی چار منٹ ہو چکے اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں اور یہاں ہماری سیلمن فش ریڈی ہے چلے ہم اس کو سرف کریں گے فرنچ فرائیز اور کیچپ کے ساتھ آپ بھی میری یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں اس ریسپی سے فش بہت ہی کرسپی اور جوسی بنتی ہے اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں آپ کو میری ریسپی کیسی لگی نیکس ریسپی تک کے لئے اجازت اگر میری چینل پر فرسٹ ایم آئے تو سبسکرائب کا بٹن کلک کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن آن کر دیں تاکہ میری آنے والی ریسپی آپ کو ملتی رہیں تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ